سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آج کے درس میں ہم حضرت خیزر علیہ السلام زلقرنین اور چشمہ حیات یا آب حیات کے بارے میں پڑھیں گے حضرت خیزر علیہ السلام کے سلسلے میں زلقرنین کا ذکر آتا ہے اس زمن میں پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ زلقرنین کون تھے ان کا زمانہ کیا تھا کیونکہ اس زمن میں علماء میں شدید اختلاف ہے مختلف رائے ہیں قرآن میں جس سال بادشاہ کا ذکر زلقرنین کے لقب سے آیا ہے بعض لوگوں کے نزدیک وہ مقدونیہ کے مشہور بادشاہ سکندر یونانی ہیں جو تین سو سال قبل مسیح ہوئے تھے لیکن انہیں زلقرنین اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے روم اور فارس کی مملکت کو ایک کر کے اس کو شامل کر کے ایک بڑی مملکت بنائی اس لیے ان کو زلقرنین یعنی دو قرنوں والا کہا جاتا ہے دو سینگوں والا کہا جاتا ہے کہ انہوں نے دو تاجوں کو جمع کی حضرت خضر کے ساتھ سکندر کا نام بھی لیا جاتا ہے لیکن قرآن میں جس زلقرنین کا نام آیا ہے اس کی اوصاف سکندر میں پائے نہیں جاتے کیونکہ زلقرنین کو اللہ عز و جل نے قرآن میں معاہد بتایا ہے اور سکندر آزم تو بتپرست تھا اچھا اس کے علاوہ سکندر یونانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سیکڑوں سال بعد پیدا ہوا ہے اور خضر علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات تو قرآن سے ثابت ہے اس لئے یہ رائے کہ سکندر آزم ہی زلقرنین ہے بہت بہت بے وزن سی رائے ہیں جن علماء نے سکندر کو زلقرنین کہا ہے انہوں نے بھی تصریح کی ہے کہ زلقرنین اکبر دوسرے بادشاہ گزرے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھے بعض مورقین کے مطابع زلقرنین دو گزرے ہیں ایک کو زلقرنین اکبر اور دوسرے کو زلقرنین ازگر کہتے ہیں قرآن میں جس زلقرنین کا ذکر ہے وہ زلقرنین اکبر تھے جو حضرت ابراہیم کے زمانے میں تھے تو تاریخ تبری میں القامل في التاریخ میں اور تاریخ الخمیس میں ہمیں یہی حوالے ملتے ہیں اچھا اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب برع السبع کھوڑا تو اردن کی ایک قوم نے زمین گدابہ کیا حضرت ابراہیم زلقرنین کے باس مقدمہ لے کر گئے تو بادشاہ نے ان کے حق میں فیصلہ کیا تو علامہ ابو اسحاق احمد بن ابراہیم تعلبی قصص الانبیاء میں اس کو یوں ہی ذکر کرتے ہیں اچھا چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے معاصر ایران کے بادشاہ فریدون بن افغیان بھی رہے ہیں اس لئے بعض مورقین گرائے ہیں کہ زلقرنین اکبر جو ہے یہی فریدون بن افغیان ہی ہیں اس رائے کا اظہار علامہ تبری نے تاریخ تبری میں کیا ہے اور پھر القامل في التاریخ میں بھی اس کا ذکر یوں ہی ملتا ہے تاریخ الخمیس کے مطابق زلقرنین سام بن نوح کی اولاد میں سے تھے ان سے حضرت ابراہیم کی ملاقات ہوئی انہوں نے زمین کی سیاحت کی حضرت خضر ان کے آگے آگے رہتے تھے دوران سیاحت وہ نہر حیات پر پہنچ گئے حضرت خضر نے لاعلمی میں اس کا پانی پی لیا اور ہمیشہ کے لئے زندگی پائی اسی زلقرنین نے یاجوج ماجوج کے مقابلے میں دیوار کھڑی کر دی اور اسکندریہ کا شہر بسایا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تو اس زمن میں کہ بقول اس کا نام عبداللہ بن دحاق تھا حضرت عبداللہ ابن عباس جو ہیں وہ تو ہمیں پتا ہی ہے کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے بیٹے ہیں عبداللہ اور یہ شعب ابی طالب میں پیدا ہوئے ان کی وفات جو ہے وہ طائف میں ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سینے سے لگا کر دعا دی تھی کہ اے اللہ انہیں کتاب و سنت کا علم عطا فرماتے تو آپ کو حبر الامہ اور ترجمان و قرآن کی حیثیت سے آپ کو یہ القاب دیئے گئے بہرحال حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ قول جو ہے وہ ہمیں تاریخ الخمیس میں ملتا ہے اسی طرح تاریخ الخمیس ہی میں سکندر یونانی کا ذکر ذلقہ نین ازغر کی حیثیت سے کیا گیا ہے یہ وہی بادشاہ ہے جس نے ایران کے بادشاہ کو قتل کرنے کے بعد اس کے ملک پر قبضہ کیا تھا اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کی اور روم اور فارس کے علاقوں پر ایک وسیع سلسنت قائم کی اسی وجہ سے ذلقہ نین کہلائیا کہا جاتا ہے کہ وہ آب حیات کی تلاش میں ظلمات گیا جو قطب شمالی کے متصل ہے اٹھارہ دنوں تک وہاں سیر کرتا رہا اس کے بعد عراق لٹ گیا تو یہ ڈیٹیل بھی تاریخ الخمیس ہی کی جند نمبر ایک میں آتی ہے ان کے علاوہ بھی تاریخ میں کم از کم تین بادشاہ سے گزرے ہیں جنہیں ذلقہ نین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے تو کرنٹ ٹائمز آج کے جو مفسرین ہیں جسے کہتے ہیں اسر حاضر کے جو مفسرین ہیں ان میں سے بعض کی رائے ہیں کہ ایران کا جو مشہور بادشاہ خورش گزرا ہے یہ گزرا ہے کوئی پانس سو ساٹھ قبل مسیح کا زمانہ تھا اس کا تو بہرحال پائیف ہنڈرڈ بی سی میں پانس سو سال قبل مسیح میں یہ گزرا ہے تو اس کی طرف بعض علماء جو ہے وہ اشارہ کرتے ہیں تو یہ ڈیٹیل جو ہے ہمیں مولانا ابو کلام آزاد جو ہے مولانا ابو کلام آزاد جو مشہور ہیں بہت ہندوستان اور پاکستان کے علاقوں میں اور ہندوستان ہی میں رہے جب پارٹیشن ہو گئی پاکستان نہیں آئے کانگریز سے بھی متصل رہے تو ترجمان القرآن میں جو انہوں نے یہ بات نقل کی ہے کہ ان کے خیال کے مطابق یہ وہی ذلقرنین ہے جو ایران کا بادشاہ تھا لیکن حضرت خضر کے ساتھ جو ذلقرنین کا ذکر آتا ہے وہ شواہد کی روشنی میں سکندر یونانی یا خورش کے سوا کوئی اور آدمی ہوگا کیونکہ یہ دونوں جو ہے یہ بد پرست تھے اور یہ دونوں جو ہے وہ اللہ عز و جل کی عبادت نہیں کرتے تھے بعض مورقین اور علماء کی رائے ہے کہ حضرت خضر ذلقرنین کے خالہ ذات بھائی تھے اور یہ رائے جو ہے یہ بھی تاریخ الخمیس میں بھی آتی ہے اور مرآت الاسرار میں بھی آتی ہے اس کے علاوہ ان کے وزیر اور ان کے مقدمے کے سرطان تھے اچھا اسی طرح ایک کتاب ہے تو یہ جو حوالہ دیا ہے میں نے آپ کو یہ بھی تاریخ الخمیسی کا ہے کہ ان کے وزیر تھے اور مقدمے کے سرطان تھے اچھا ساتھی ساتھ جو میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاتا چلوں جو ایک کتاب ہے حیات الحیوان حیوات الحیوان جو ہے اس میں ذلقرنین کے نام و نصب کے بارے میں مختلف روایات ہیں ایک کے مطابق ذلقرنین کا نام سکندر ہے اور انہوں نے ایک رات اپنی بیوی سے کہا کہ مسلسل جاگنے سے میری طبیعت خراب ہو گئی ہے میں سونا چاہتا ہوں تم جاگتی رہو اور میں فلا جگہ انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے جگہ کی نشان دہی کی اس سے جس وقت یہ ستارہ تلو ہو اس وقت مجھ جگہ دے رہا میں اٹھ کر تمہارے ساتھ ہم جس طرح ہوں گا تمہارے حمل ٹھہرے گا اور تمہارے بدن سے ایک لڑکہ پیدا ہوگا جو آخری زمانے تک زندہ رہے گا یہ کہہ کر وہ سو گئے اتفاق سے یہ ہوا کہ ان کی سالی یہ بات سن رہی تھی اس نے اپنے شوہر سے بات کہتی ستارہ جب مقررہ جگہ تلو ہوا تو سالی اپنے شوہر سے بستر ہو گئی اور وہ حاملہ ہو گئی اور حمل کی مدد گزرنے کے بعد اس کی بطن سے جو لڑکہ پیدا ہوا اس کا نام اس نے خدر رکھا ذلقرنین کی والدہ آسمان کو تک رہی تھی کہ اس کا شوہر جاگ گیا اس نے ستارے کو دیکھا ستارہ اپنی جگہ سے اس وقت تک ہٹ چکا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم نے مجھے جگایا کیوں نہیں اس نے جواب دیا کہ مجھے تو شرم آئی اس لئے میں نے آپ کو جگایا رہے یہ سنکر شوہر بولا میں چالیس سال سے اس ستارے کا انتظار کر رہا تھا تم نے میری ساری محنت و ریاضت ضائع کر دی خیر جو ہونا تھا سو ہو گیا ایک گھڑی کے بعد ایک دوسرا ستارہ نکلے گا اس وقت ہم بستری کریں گے اور اس حمل سے جو ہمارے بطن سے بچہ پیدا ہوگا جو سورج کے دونوں قرنوں کا مالک ہوگا تو فی الواقع ایسا ہی ہوا اس حمل سے پھر ذلقر نین پیدا ہوا اور ان کی خالہ سے حضرت خدر پیدا ہوئے تو وحب بن منبع نے ذلقر نین کا اصل نام سکندر اور ابن اسحاق نے اس کا اصل نام مرزبان ابن مردوبہ اور ابن حشام نے صعب ابن زی مرسد الحمیری دیا ہے بعض علماء نے ذلقر نین کا نام سکندر دیا ہے علامہ دمیری لکھتے ہیں کہ سی اور تاریخ کی کتابوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سکندر نام کے دو الگ الگ زمانوں میں دو لوگ ہوئے ہیں ان میں ایک حضرت ابراہیم کے زمانے میں تھے اور ایک حضرت عیسیٰ کے زمانے میں تھے تو کتاب حیوات الحیوان میں یہ جلد دوم میں یہ تفاصیل آتی ہیں اچھا ایک روایت میں مطابق ذلقر نین اللہ تعالیٰ کے صالح بندوں میں سے تھے اور اسی طرح قرآن بھی دلالت کرتا ہے تو یہ قول سب سے زیادہ قرآن کے قریب معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں مشرق و مغرب کی سلطنت عطا کی ایک فرشتہ ان کا دوست تھا جس کا نام رفائیل تھا یہ فرشتہ ذلقر نین سے ملاقات کرنے آتا تھا ایک روز ذلقر نین نے دوران گفتگوئس سے پوچھا کہ مجھے آسمانوں میں فرشتوں کی عبادت سے آگاہ کرو رفائیل یہ سوال سن کر روپڑ اور بولا کہ ہماری عبادت کے مقابلے میں تم لوگوں کی عبادت کیا ہے آسمان میں اللہ کے ایسے فرشتے ہیں جو ہمیشہ حالت قیام میں رہتے ہیں کبھی نہیں بیٹھتے ہیں ایسے بھی فرشتے ہیں جو حالت سجدے میں رہتے ہیں کبھی نہیں اٹھتے ہیں اور ایسے بھی فرشتے ہیں جو رکوع کی حالت میں رہتے ہیں کبھی نہیں کھڑے ہوتے اس پر یہ فرشتے پڑھتے ہیں ربنا ما عبدناک حق عبادتک اے ہمارے بروردگار ہم آپ کی عبادت نہیں کر پائے جیسے کہ آپ کی عبادت کا حق تھا یہ سنکا ذلقرنین ہے وہ رو پڑا رفائیل سے کہا کہ اے رفائیل میں چاہتا ہوں کہ میری عمر طویل ہو تاکہ میں اللہ کی ایسی عبادت کروں کہ اس کی بندگی کا حق ادا ہو رفائیل نے کہا کیا تم واقعی ایسا چاہتے ہو اس تواب دیا ہاں رفائیل نے کہا اللہ تعالیٰ کا ایک چشمہ ہے جسے چشمہ حیوان کہتے ہیں جو اس میں سے ایک گھنٹ پانی پی لے گا اسے کبھی موت نہ آئے گی جب تک وہ خود اللہ سے موت کی درخواست نہ کرے ذلقرنین نے رفائیل سے پوچھا کہ کیا تم وہ مقام جانتے ہو تو اس نے صرف اتنا بتایا کہ ہم آسمان میں آپس میں چرچہ کرتے ہیں کہ ایک ظلمت تاریخ جگہ ہے جہاں کسی انسان یا جن کے قدم نہیں پہنچتے ہیں ہمارا خیال ہے کہ یہ چشمہ اسی ظلمات میں ہوگا ذلقرنین نے زمین کے علماء کو جمع کر کے ان سے اس چشمہ حیوان کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم کو چشمہ حیوان کا علم نہیں ہے ذلقرنین نے پوچھا کیا تمہیں اس کا علم ہے کہ اللہ نے کوئی تاریخ مقام پیدا کیا ہے ان میں سے ایک عالم نے کہا کہ آپ اس کے بارے میں ہم سے کیوں سوال کرتے ہیں ذلقرنین نے اپنا مدعوہ بیان کیا تو عالم نے کہا کہ میں نے حضرت آدم کی وسیعت میں اس ظلمات کی تاریخ مقام کا بیان پڑھا ہے اور یہ مقام سورت کی طروح ہونے کی جگہ پر ہے زلقہ نین نے سفر کی تیاری کی بارہ سال تک سفر کرتے رہے اور اس کے بعد تاریخ مقام کے کنارے تک پہنچے وہاں رات نہیں ہوئی تھی دھواں سا اٹھ رہا تھا اس نے فوج کو جمع کی اور کہا کہ میں آگے جانا چاہتا ہوں انہوں نے منع کیا ان کے ہمراج علماء تھے انہوں نے بھی انہیں اس ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کی کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو لیکن زلقہ نین نے کسی کی نامانی اور انکار کی اور چھ ہزار فوجوں کو منتخب کر کے آگے بڑھا جن کی سواری کے لیے چھ ہزار باقرہ گھوڑیاں تیار کی خضر کو دو ہزار آدمیوں پر مشتمل اس نے جو ہے فرنٹ لائن جو مقدمہ ہوتا ہے اس کا سردار بنایا اور حضرت خضر آگے آگے چل پڑے زلقہ نین کے چھپانے کے باوجود حضرت خضر جان گئے کہ وہ کیا تلاش کر رہا ہے حضرت خضر چلتے چلتے ایک وادی تک پہنچ گئے وہ سمجھ گئے کہ چشمہ اسی وادی میں ہے انہوں نے وادی کے بالائی حصے پر پہنچ کر اپنے ساتھیوں کو روکا اور خود آگے بڑھ گئے چلتے چلتے وہ پانی کے ایک چشمے کے کنارے پہنچ گئے پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا انہوں نے کپڑے اتارے پانی پیا وضو کیا اور غسل کر کے باہر آگئے اور کپڑے پہن کر چلے آئے جب بازشاہ ذو قرنین وہاں گیا تو اسے چشمہ نہ ملا اسی طرح الاسابہ میں آتا ہے اسی طرح البدایہ والنہایہ میں آتا ہے صفحات بھی میں بتا دیتا ہوں آپ کو الاسابہ کے صفحہ نمبر 291 سے 293 میں جلد نمبر دو میں یہ ڈیٹیل مل جائے گی آپ کو البدایہ والنہایہ کی جلد دو صفحہ 107 پہ ہمیں اور قصص الانبیاء المسمی بالعرائس اس کے صفحہ نمبر 398 سے 400 پہ آپ کو مل جائے گی تو العرائس کے نام سے قصص الانبیاء کی ایک کتاب ہے اس کے اندر بھی آپ کو یہ صفحہ 398 سے 400 کے درمیان ڈیٹیل مل جائے گی اچھا یہ روایت جو ہے علماء لکھتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد سے کی تو یہ ڈیٹیلز جو ہیں یہ بھی علماء لکھتے ہیں اچھا امام جعفر صادق جو ہیں اب ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ بیٹے کس کے ہیں امام جعفر صادق جو ہیں انہوں نے اپنے والد سے روایت کی ہے تو امام جعفر جو ہے وہ امام باقر کے بیٹے ہیں تو امام باقر کا جو دراصل اصل نام تھا وہ محمد تھا تو اس لئے امام جعفر کا جو نصد ہے وہ جعفر بن محمد ہے اور امام باقر جو ہیں وہ امام زین العابدین کے بیٹے ہیں اور زین العابدین کا جو اصل نام تھا وہ علی ہے اور زین العابدین جو ہے وہ سیدنا حسین کے بیٹے ہیں اور سیدنا حسین جو ہے وہ سیدنا علی بن ابی طالب کے بیٹے ہیں تو اس لحاظ سے ان کا نام ہو گیا جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب اور یہ الحاشمی ہیں اور یہ جعفر الصادق کے نام سے زیادہ مشہور ہیں تو خانوادہ رسالت کے چشم و چراغ مشہور امام مرفقی ہیں وراء پرہزگاری اور علم و فقہ میں یقتع بالکل ان کا ایک ایسا نام ہے کہ امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ بھی ان کے شاگرد ہوئے انہوں نے مدینہ منورہ میں وفات پائی اس زمن میں آپ اگر اور ڈیٹیلز پڑھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کتابوں کا حوالہ دے دیتا ہوں وہاں آپ جا کے مزید ڈیٹیلز پڑھ سکتے ہیں یہ کتاب ہے سفینہ تل اولیاء اس کا صفحہ نمبر چونٹی پائی اور اسی طرح لواقح الانوار اس کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر تھرٹی ٹو اور بھی بہت ساری کتاب ہیں جو امام جعفر صادق کی حالات زندگی پر آئی ہیں آپ کی پیدائش جو ہے وہ اسی ہجری میں ہوئی اور آپ کی وفات جو ہے وہ ہنڈرڈن فورٹی ایٹ ہجری میں ہوئی اگر عیسوی سال آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو سکس ہنڈرڈن نائنٹی نائن عیسوی سال ہے پیدائش ہوئی اور سیون ہنڈرڈن سکسٹی فائی عیسوی سال آپ کا انتقال ہوا تو یہ روایت جو ہے وہ آپ سے منصوب ہے ایک روایت کے مطابق ذلقرنین نے کتاب میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح کی اولاد میں سے پی کر ابدی زندگی پائے گا جنانچہ اس نے آب حیات کی تلاش میں سفر شروع کیا حضرت خضر اس کے وزیر اور خالہ ذات بھائی تھے وہ ان کے مقدمت الجیش پر تھے وہ چشمہ حیوان تلاش کرنے میں کامیاب ہوئے اور انہوں نے اس کا پانی پی لیا اور ذلقرنین ناکام رہا یہ تفصیل جو ہے وہ تاریخ الخمیس کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو چودہ پر اور اسی طرح قصص الانبیاء المسمی بالعرائس العرائس کے نام سے جو قصص الانبیاء ہے اس کے صفحہ نمبر چار سو ایک پر بھی یہ روایت آتی ہے اچھا ایک اور قول کے مطابق حضرت آدم نے اپنے فرزند اپنے بیٹے حضرت شیش کو وسیعت کی تھی کہ زمین پر مغرب کی جانب اللہ کا ایک تاریخ مقام ہے اور اس میں چشمہ حیوان لعین الحیات ہے چنانچہ ذلقرنین کو اس وسیعت کا علم ہوا تو انہوں نے مغرب کی جانب سفر کا قصد کیا تو اس کو تاریخ الخمیس کے صفحہ نمبر ایک سو چودہ پر نقل کیا گیا جلد نمبر ایک اچھا کہا جاتا ہے کہ ذلقرنین کے ملاقات اس سفر میں ایک فرشتے سے ہوئی اس نے ذلقرنین کو ایک پتھر دیا جب ذلقرنین اپنی فوج میں آیا تو اس نے علماء سے اس کے بارے میں سوال کیا انہوں نے اسے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا اور دوسرے پلڑے میں اسی پتھر کے مقدار کے ایک ہزار پتھر رکھے تب اس کا وزن برابر ہوا حضرت خزر سے سوال کیا گیا تو انہوں نے اس پتھر پر مٹی دالی اور وہ مٹھی بھر مٹی تھی اور زیادہ نہ تھی جب وزن برابر ہوا تو انہوں نے کہا کہ اس کی مثال بنی آدم کی ہے جب تک وہ مٹی میں نہیں چلا جاتا اس کا پیٹ نہیں بھگتا یہ سن کر علماء نے احترام اور اکرام کے طور پر سجدہ کیا تو اس حکایت کو بھی البدایہ والنہایہ میں حافظ اب نے کثیر بھی لے کر آئے ہیں اسی طرح قصص الانبیاء العرائس اس کے اندر بھی یہ واقعہ آپ کو ملتا ہے البدایہ والنہایہ کی جلد نمبر دو صفحہ ایک سو سات ایک سو آٹ اور اسی طرح العرائس میں صفحہ نمبر چار سو ایک اچھا ابو حاتم سجستانی رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ بھی ایک روایت بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کر کہا کہ اللہ تعالیٰ اہل زمین پر عذاب نازل کرنے والا ہے اسی لئے طوفان کے دوران میری لاش کشتی میں پہاڑ پر اپنے ساتھ رکھنا جب تم پہاڑ سے اتر جاؤ تو میری لاش لے جا کر سرزمین شام میں دفن کر دینا ان کا جسد خاکی ان کی اولاد کے پاس رہا جب حضرت نوح مبعوث ہوئے تو انہوں نے ان کی لاش کو اپنی ولایت میں لیا حضرت نوح کے زمانے میں طوفان آیا تو زمین پر ایک زمانے تک پانی رہا جب نوح علیہ السلام کا طوفان ختم ہونے کے بعد بابل میں اترے تو انہوں نے اپنے تینوں بیٹوں سام یافظ اور حامز کو وسیعت کی کہ آدم کی لاش کو لے جا کر اس جگہ دفن کریں جس کے لئے حضرت آدم کی وسیعت تھی انہوں نے جواب دیا بھی زمین ویران اور غیر آباد ہے ہم لوگوں کو راستہ نہیں ملے گا ذرا رک جائیں تاکہ لوگ خوف و امام سے بلکل محفوظ ہو جائیں اور ادھر ادھر پھیل جائیں شہروں کی وحشت دور ہو جائے اور زمین خوشک ہو جائے تو ہم جا کر یہ کام کریں گے یہ سن کر حضرت نوح نے ان سے کہا کہ آدم سے نے اللہ سے دعا کی ہے کہ جو ان کی لاش دفن کرے گا اس کی زندگی قیامت تک لمبی ہو لاش اسی طرح رہی یہاں تک کہ حضرت خضر نے اس کے دفن کرنے کی ذمہ داری اپنے سر لی انہوں نے اس لاش کو دفن کی اور اللہ نے انہیں عبدی زندگی آتا کی تو یہ روایت جو ہے یہ کتاب المعمرین کے صفحہ نمبر ایک پر بھی آتی ہے اور پھر البدایہ والنہایہ میں بھی آتی ہے اس کی جلد ایک صفحہ 326 اسی طرح قصص الانبیاء میں جلد نمبر دو صفحہ 518 519 اور پھر روح المعانی ان تمام کتابوں میں یہ آپ کو واقعہ مل جائے گا یہ تمام روایتیں میں جمع کر رہا ہوں جو بھی اس زمین میں مجھے روایتیں ملی ہیں مختلف کتابوں میں وہ ساری میں یہاں جمع کر رہا ہوں تاکہ پڑھنے میں بھی آسانی ہو آپ کو ریفرنسز بھی مل جائے ان میں سے جو بھی کتاب آپ کے پاس ہو عمومن ڈیفرنس یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس جو ایڈیشن ہے وہ آپ کے پاس کی ایڈیشن میں فرق ہوگا تو صفحے در ادھر تھوڑے بہت ہو جائیں گے تو میں آپ کو ریفرنسز دے رہا ہوں ان صفحات کی جو ان کتابوں کا میرے پاس ہے ایڈیشن کا فرق ہو سکتا ہے اچھا کسی طرح اس روایت میں حضرت خضر کی آباد عبدی زندگی کے بارے میں چشمہ حیوان یا نحر حیات کا ذکر نہیں کیا گیا اور نہ ہی اس روایت میں زلقرنین کا نام آیا ہے لیکن دوسری متعدد روایت میں زلقرنین کے ساتھ حضرت خضر کا نام آیا ہے جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے آپ سے کہ زلقرنین نام کی کئی بادشاہ گزرے ہیں ان میں دو بادشاہوں کا نام سکندر تھا تاہم جس زلقرنین کے ساتھ حضرت خضر کا نام لیا گیا وہ ایران کے بادشاہ خورش اور یونان کے سکندر کے علاوہ کوئی اور شخصیت ہے تو زیادہ یہ خالب آتی ہے کہ حضرت موسیٰ سے پہلے حضرت ابراہیم کے دور میں رہے ہیں جس کی طرف موررخین نے اشارہ کیا ہے مشہور روایت تو یہی ہے کہ حضرت خضر نے چشمہ حیوان سے آب حیات پی جس سے انہیں طویل زندگی نصیب ہوئی بعض علماء اس کا بالکل شدید انکار کرتے ہیں جیسا کہ آپ پراببلی جب یہ چیز یہ جو پٹیکلر درس ہے یہ میں اپنے چینل پر بھی پوسٹ کروں گا اور جو بعض حضرات ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ وہ اپنے چینل پر پوسٹ کرنا چاہتے ہیں تو بعض لوگ جو ہیں اس درس کو سننے کے بعد شدید رد عمل کریں گے اور وہ کہیں گے کہ نہیں ایسا کوئی چیز نہیں ہے اور ہم اس کو نہیں مانتے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ یہ چیزیں سننے والے جو ہیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اور ہر ایک کے کچھ علماء ہیں ان کو وہ فالو کرتے ہیں اور پھر وہ ان کی باتوں پر یقین کرتے ہیں تو بعض لوگ اس پر بگڑ جاتے ہیں کہ تم کیسے خضر علیہ السلام کی حیات کا انکار کرتے ہو کہ عبدی ہے اور بعض کہتے ہیں نہیں ہمارے پاس یہ دلیل ہے وہ دلیل ہے یہ تاریخی حقائق ہے جن کو ہم نے مختلف کتابوں سے جمع کیا ہے تو بعض علماء اس کے قائل ہیں اور بعض اس کے قائل نہیں ہیں بعض علماء نے آب حیات کی ان تمام روایتوں کو افسانوی داستان کہہ کر رد کرنے کی کوشش کی ہے لیکن آب حیات کا تذکرہ اتنی زیادہ کتابوں میں اتنی زیادہ طرق سے اتنی زیادہ راویوں سے آیا ہے کہ اس کی تردد جو ہے وہ علماء نے نہیں کیا ہے بعض لوگوں کا یہ خیال ہے وہ اس کا انکار کرتے ہیں بہرحال جھگڑے کرنے کی کوئی بات نہیں ہے مقصد تھا اس پہ ریسرچ کرنا اس بارے پہ ریسرچ کرنا اور ان چیزوں کو حقائق کو جمع کرنا حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں بہت ساری روایات ہیں ان سے ملاقات کی بھی بہت ساری روایات ہیں صوفیاء کے نزدیک تو ان کا بہت علا مقام ہے تو اس زمن میں ہم صوفیاء کی کتابوں کا بھی متعالیہ کر رہے ہیں اور دیگر اور تاریخی کتابوں کا بھی متعالیہ کر رہے ہیں تو پھر ان سے جو جو ڈیٹیلز ہمیں جمع ہو رہی ہیں پھر ان کو درس کی صورت میں یہاں آپ کے سامنے جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو خضر علیہ السلام کے جو سلسلہ ہے وہ بہت طویل ہے بہت طویل سلسلہ ہے تو اس زمن میں جو جو ہمیں چیزیں جمع ملتی رہیں گی ان کو ہم جمع کر کے آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا اللَّهِ